سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصول اللہ رسول القریم اما بات محترم بہن بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا سے محفوظ رکھے اگر آپ نمار ہیں تو آپ کو صحتیاب کرے اس دعا کے ساتھ اور اس اعتیاد کے ساتھ کہ آپ اپنی افرادت کیجئے اپنے با اور بچوں کی بیوی کی بزرگوں کی حفاظت کیجئے بلکل گھر میں آئیسولیٹ ہو جائیں مزید دس دن کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں کسی نہ کسی شخص کی جو ہے ڈوٹی لگائیں جو کہ دن میں ایک مرتبہ گھر سے باہر جائے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ ایک حفاظتی اپرن جو ہے یا چادر پین کے جائیں جب آ جائیں تو چادر جو ہے گھر میں آتے ہی جو ہے چادر اتار کے باہر جو ہے دھوپ میں ٹانگ دیں یا کسی ہینکر میں لٹکا دیں اور پھر اندر آئیں تو موہات اچھے طریقے سے دھویں جو بھی سامان آ رہا ہے باہر سے اس کو اچھی طرح صاف کیجئے آرام کیجئے صحت مند غزائیں کھائیے اور تنقید سے بچئے مسلسل تنقید جو ہے ہمارے لوگوں کو گمرا کر سکتی ہے اب آتے ہیں ایک ایسی چیز کہ جو آپ کو کرونا میں بھی فیدہ دیتی ہے ہڈیوں کے درد میں بھی فیدہ دیتی ہے جسم کے لئے فیدہ دیتی ہے نظر تیز کرتی ہے یا داش کو بہتر بناتی ہے اور وہ چیز جو ہے ایک خزانہ ہے اس کا دودھ بھی بنایا جاتا ہے اور یہ ایک ڈرائی فروٹ ہے جیسے ailمنٹس کہتے ہیں یعنی کہ بادام اب بادام جو ہے ہمارے ڈرائی فروٹ میں ایسا ہے جیسے کہ سرتاج جب بھی کوئی ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کو بادام چھلے ہوئے یا ثابت ملتے ہیں تو وہ جو ہے ایک سرتاج جو ہے ڈرائی فروٹ ہے اور اس بادام کو جو ہے مختلف ڈرائی فروٹ کے ساتھ مثلا کاجو کشمش ہو گیا اخروٹ ہو گیا ان کے ساتھ کھایا جاتا ہے چینے کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے کشمش کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے تو یہ بادام جو ہے ایک بہت صحت افضاء اور بہت ہی بیترین قسم کا ڈرائی فروٹ ہے کہ اللہ نے اسے وائٹمن اے ڈی اور ای اور اومیگا تھری جو کہ بہت ضروری ہیں ہمارے بدن کے لیے وہ اس میں موجود پھر یہ پوٹیشم کا خزانہ ہے اس میں کاربوہیڈرٹ ہے لیکن تھوڑا ہے زیادہ نہیں ہے لیکن پوٹیشم جو ہے ان تمام وائٹمنز کے ساتھ اور پھر دیکھیں مگنیسیم ہے مگنیز ہے اس کے اندر تو آپ یہ بھی دیکھیں کیلشم ہے کیلشم کا بہترین خزانہ ہے بادام ایک چھوٹی سی چیز ہے ہم ڈرائی فروٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں بیکری میں استعمال ہوتا ہے گاجر کے حلوے میں استعمال ہوتا ہے سوچی کے حلوے میں استعمال ہوتا ہے باداموں سے بہت سی چیزیں گارنش کی جاتی ہیں کھیر اور پستہ جو ہے وہ گرائنڈ کر کے ہم کھیر کو جو ہے اس کو گارنش کرتے ہیں مہمانوں کو جو ڈشیں پیش کی جاتی ہیں اس پر بھی ہم گرائنڈ کیا ہوا بادام اور گرائنڈ کیا ہوا پستہ جو ہے دیتے ہیں تو دیکھیں کرتا کیا ہے اگر بچہ کمزور ہے تو آپ اسے گرائنڈ کر کے دودھ میں اُبال لیں اور پھر چھان لیں چھانا ہوا جو بادام کا دودھ ہوتا ہے یہ بچوں کے ہڈیوں کے لیے بالوں کے لیے نظر کے لیے جسم کے لیے اور یہاں تک کہ قبض کے لیے بھی بہترین چیز ہے تو جب آپ اسے چھانتے ہو تو جو بادام رہ جاتا ہے چھانی میں یا آپ کے جو چھانی کے علاوہ اگر آپ نے کپڑے میں چھانا ہوا تو اس بادام کو آپ ضائع نہ کریں اسے بڑے کھا سکتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس بادام کو جو ہمارے مغزیات ہیں جنہی پامکن سیڈ ہیں اور قدو کے جو سیڈز ہیں تربوس کے جو سیڈز ہیں ان کے ساتھ اور تھوڑی سی خشخش کے ساتھ رات کو بھگویا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے جتنے بھی پرانے حکیم ہیں اور جتنے بھی پہلوان ہوا کرتے تھے وہ جو ہے اس کو جو ہے رات کو بھگو دیتے تھے اگلے دن اس کو لنگری میں جو ہے اچھی طرح جو ہے پیس لیتے تھے اور اس میں دودھ شامل کر کے اس کو پیا کرتے تھے کچھ لوگ پھر ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ہیں وہ اس مسائلے کو خالص گھی میں بھون لیتے ہیں اور کچھا پکا بھوننے کے بعد اس میں دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکاتے ہیں تو وہ اس میں پکے ہوئے یہ مسائلے ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ پکا ہوا کھاتے ہیں ہمارے جتنے بھی پہلوان ہیں وہ جو ہے اس کو جو ہے پیس کر دودھ کے ساتھ ملا کر ایک اچھا سا شربت بنا کے پیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے شکر کے ساتھ اور کچھ لوگ اسے شہد کے ساتھ پیتے ہیں انتہائی طاقتور غذا ہے اب بادام جو ہے دیکھیں اس کا تیل بنتا ہے تیل جو ہے اگر ایک ایک کترہ جو ہے کان صاف کرنے کے بعد ٹپکا دیا جائے تو آپ کی سماعت کے لیے بہتر ہے رات کو موہ دھو کے پلکوں پہ لگا دیا جائے تو پلکیں جو وہ سلسل لگانے سے بڑی ہو جاتی ہیں اس کا ایک چمچ روزانہ پینے سے آپ کی جل جو ہے گلو کرتی ہے چمکدار ہو جاتی ہے بالوں میں لگایا جاتا ہے کنپٹیوں پہ اس کی مالش کی جاتی ہے یاداش کے لیے بہت اچھا ہے نظر کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی یا جن لوگوں کے کان میں ٹنائٹس یعنی شاشاں کی آوازیں آتی ہیں وہ بھی اس کے تیل کو استعمال کرتے ہیں اس کے تیل کو جو ہے ناف میں بھی لگایا جاتا ہے یہ عرب میں بہت مشہور جو ہے یہ ایک ٹوٹکا ہے اور ناف جو ہے چونکہ ہماری زندگی کی جو ابتدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں وہ ناف سے ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بہت سی جو ہے طبیعی آئیورویدک اور مڈیستل جو ہے چیزیں موجود ہیں جس کے بارے ہم آئندہ کبھی بات کریں گے تو اس کو جو ہے سونے سے پہلے ناف میں بھی لگایا جاتا ہے ناخنوں کی اوپر اسے لگا کے اچھی طرح ملا جاتا ہے جس سے کہ ناخنوں کی کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں ناخنچب کیلے ہو جاتے ہیں لیکن باداموں کی ایک قسم ہے جو کہ کڑوا بادام ہوتا ہے اگر تو آپ بادام کھا رہے ہیں اور ایک کڑوا بادام آپ کے موں میں آ گیا ہے تو خیر ہے لیکن خدارہ اگر بادام بہت سارے کڑوے ہیں تو کبھی نہ کھائیے کیونکہ یہ ذریلہ ہوتا ہے اس سے کہہ ہو جاتی ہے مطلی ہوتی ہے طبیعت بہت خراب ہوتی ہے جو بادام جو ہیں کڑوے ہوتے ہیں ان کو جو ہے پھر کسان اگاتا ہی نہیں ہے نہ ہی جو ہے اس کو جو ہے زمین میں ڈالا جاتا ہے کڑوے باداموں کو الگ کر لیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اور بھی یود ہوتا ہوگا لیکن بادام کھانے میں جو ہے کچھ شیری ہوتے ہیں کچھ بہت شیری ہوتی ہیں کوشش کیجئے کہ وہ بادام بزار سے نہ لیں جنہیں کے تحضاب سے ہائیڈرو کلورک کیسر یا نمک کے تحضاب سے ساف کیا ہو دوسری بات ہے کہ جو باہر سے جتنے جو ہے چھلے ہوئے بادام آتے ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں جنہیں کے جو انہوں نے نمک میں جو ہے روش کیا ہوتا ہے یا اس میں سے تیل نکالا ہوتا ہے بالخصوص جیسے ہم امریکن بادام کہتے ہیں جو کہ بڑے شوک سے کھایا جاتا ہے اس کو کھانے سے گریز کریں اور زیادہ نہ کھائیں جو بادام آپ نے کھانا ہے اس میں وطن کے بادام ہیں کوئٹا کا بادام ہیں کابل کے بادام ہیں تھنڈی جگہوں کے بادام ہیں تو یہ بادام جو ہے استعمال کیا جا سکتے ہیں اور کاغذی بادام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے آپ نے داتوں سے توڑ سکتے ہیں کچھ باداموں کی جلد بہت جو ہے وہ سخت ہوتی ہے جن کو کہ جو ہے پھر کسی پریشر والی چیز یا چھوٹی سے یا توڑی سے توڑا جاتا ہے بالخصوص کاغذی بادام جو ہوتے ہیں وہ مسوڑوں میں دانتوں کے اندر رکھ کے اگر اسے چوایا جائے تو اس کا چھلکہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے کئیوں کے لئے تو بڑی سپیشلائز قسم کی جو ہے چھوٹے چھوٹے اوزار آئے ہوئے جس میں ہم اخروڑ بھی توڑتے ہیں تو بادام بھی جو ہے اس میں توڑتے ہیں اور توڑ کے صاف کر لیتے ہیں اب کس طرح کھانا چاہیے سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ آپ بادام کے پانچ پانچ یا سات دانوں سے شروع کریں اور پندرہ دانوں تک آپ جا سکتے ہیں اس کو رات کو پانی میں بھگو دیجئے صبح یہ پھول جائیں گے اس کا چھلکہ عموماً حضم نہیں ہوتا آپ چھلکے کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی نہیں تو چھلکہ اتار کے آپ اس بادام کو جو ہے کوٹ لیجئے گرائنڈ کر لیجئے یا دودھ میں اُبال لیجئے یا دودھ کے ساتھ اس کا شربت بنائیے یا پھر یہ ہے کہ اس کو موں میں ڈال کر اس کو چھبا لیجئے بہتر وقت اس کا جو ہے وہ ہے کہ صبح کے وقت آپ سات دانے یا دس دانے اس کو ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ چھبا کر کھا لیں اگر باداموں کو کشمش کے ساتھ کھایا جائیں یعنی کشمش کے بیچے سات دانے بادام کے ساتھ ہی پانی میں ڈال دیا جائیں اس کی افادیت جو ہے وہ دوچند ہو جاتی ہے دوسری بات چاہے کہ اور بہت سی چیزیں جنہیں ڈرائی فروٹ میں ہیں ان کے ساتھ بھی ملاکے سے کھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ملاکے اسے دودھ میں یعنی اگر آپ پستہ اخروٹ بادام جو ہے یہ اکٹھا رات کو پانی میں ڈال کر اگلے دن اس کا چھلکہ اتار کر اس کو پیس کر جو ہے دودھ میں ڈال کر اگر آپ پیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے طاقت کی غضہ ہے وائٹیمنز کی مقدار اس پہ بہت اچھی ہے ہر عمر کے بچے کے لیے اچھی ہے ہر نوجوان کے لیے اچھی ہے پرگنٹ عورتوں کے لیے بہت اچھی غضہ ہے بچے کے لیے اچھی ہے ماں کے لیے اچھی ہے قبض نہیں ہونے دیتی اور بادام جو ہے انہیں اپنے جتنے بھی حاملہ خواتین ہوتی ہیں انہیں کھلانا چاہیے اچھا اس میں فولیٹس بھی پائے گئے ہیں تو فولیٹس بھی آپ کو پتا ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور بچے کے دماغ اور اسبعہ جو ہوتے ہیں نرز جو ہے ان کے لیے جو ایک بیترین غضہ ہے الغرص کہ یہ ایک بیترین ڈرائی فروٹ ہے اور ایک سرطاج جو ہے دکنگ آف ڈرائی فروٹس ہے اور آپ اسے استعمال کیجئے اور اس کے فیدے سے مستفیض ہو جائیے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بادام بالکل نہیں کھاتے تو اگر آپ کو بزار کی گولیے لینی ہیں عدیات لینی ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے لیکن اگر آپ اپنی ہڈیوں سے جوڑوں کے درد سے بے فکر ہیں تو وہ تو پھر ان دوائیوں سے جب تک ٹھیک ہوں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے بادام کو اپنی غضہ کا نارمل جز بنا لیں بادام کو آپ دہی کے ساتھ پکھا سکتے ہیں اسی طرح آپ رات کو دس دانے سات دانے جو ہے وہ پانی میں ڈال دیجئے اگلے دن وہ نارم ہو جائیں گے چھلکہ اتار کے گرانڈ کیجئے اگر صبح آپ دودھ نہیں پیتے دھئی کھاتے ہیں تو دھئی کے اوپر جو ہے وہ پیسہ ہوا جو ہے بادام جو ہے سپرنکل کر دیں اس کے اوپر ڈال لیجئے تھوڑا سا شہر ڈال لیے آپ اسے کھائیے یہ بھی ایک بہترین غضہ ہے شکریہ